حالانکہ حسن عبن علی کو بھی شہید کیا گیا ان کو زہر دے کے قتل کیا گیا ان کا قاتل کون ہے اس کو میں احادیث کی روشنی میں بعد میں ڈسکس کروں گا طلب بھی ضروری تھی ہرچند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر باید میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ محاف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ تشمن رہا ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدحہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ٹھایا سیدونا حسد کو زہر دلوایا اور سیدونا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے کلم کام دا ہے علامہ وآلہ وسلمان صاحب لکھنے کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہے؟ آلِ حمیہ اور دیکھیں وہ کندر پورا خاندان پڑھ کے رہا ہے انہوں نے کہا دادا جڑا ہے اور نبی نہ لڑتا رہا پیوہ یزیدہ جڑا ہے اور علی نہ لڑتا رہا پتر نے حسن حسین کو شہید کرا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائم عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے اعزا ہی رہے اور دنیا ادنہ کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرنے لہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ بس میرے حالہ اس پہ مجھے مزید کوئی